دھماکے کی خطرے کی بازگر سنائی دے رہی ہے اب اس دھماکے کی وجہ بتائی جاتی تھی جو کہ دھماکے کی وجہ بنی یعنی دھماکہ خیز مواد وہاں پہ رکھا گیا تھا اب اگر کراچی میں ایسے خطرے کی بازگر سنائی دے رہی ہے تو اب آپ بھی سوچیں گے کہ کراچی میں آخر ایسا کیا مواد ہو سکتا ہے جو کراچی پورٹ پورو جو کہ ایسے دھماکے کی خدا نہ خواستہ وجہ بن سکتا ہے اب پہلا سوال سب کے ذہن میں یہی آئے گا کہ اگر برود جیسے دھماکے کی خطرے کی بازگر سنائی دے رہی ہے تو اس کی ایسی وجہ کیا ہو سکتی کیونکہ وہاں پہ تو ایکسپروسیف گوچتہ یہاں پہ ایسی کیا چیز ہے جو کہ ہو سکتی ہے دھماکے کی وجہ بن سکتی ہے بی بی اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ نے اسے پورٹن موضوع پہ مجھے باتاوت دی تب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ آٹھ آزار کے قریب ہمارے پاس کنٹینرز آن اٹنڈنٹ پڑے ہوئے ہیں کراچی پورٹ میں اور اس بات کا انکشاف ہمارے پاس 31 اگست کو ہوا ہماری جب میری ٹائم آفیرز کمیٹی کی میٹنگ چل رہی تھی تو میں نے وہاں پہ گویسٹن ریس کیا کہ بتائیے گا کہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی جیسے آپ کو پتا ہے کہ پینڈیمک کا چیزن چل رہا تھا اور یہ گرونا ویرس کی وجہ سے ہمارے میٹنگ نہیں ہو رہے تھے تو میری ٹائم آفیرز سپوٹ عرصے بعد یہ پہلی میٹنگ تھی جس میں یہ بتایا گیا ہمیں پورٹ اتنڈنٹ کی طرف سے کہ آٹھ آزار آن اٹنڈنٹ جو ہمارے پاس کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں جو کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ بیس پچیس سالوں سے وہ آن اٹنڈنٹ پڑے ہوئے ہیں اور کوئی یعنی کہ پورٹ کی طرف سے بہت سارے سارے لیٹرز لکھے گئے ہمارے لوگوں کو ایک کا کہتا ہے ایس بی آر والوں کو کسٹم والوں کو کہ ان کو اٹھا کے آکشن کرا دیں ان کے جو اونرز ہیں ان کو کانٹیکٹ کر کے ان کو بوز آف کروائیں لیکن وہ نہیں ہوئے تو اس تکر میں اب انہوں نے پھر جب باکیا ہوا بہروت والا تو پورٹ آتورٹی نے خود سے ہی وہاں پر جگ جانچ پر تال کی تو پتہ چلا کہ ان میں سے نو کنٹینرز ایسے ہیں جو آتش کی مادہ جسے ہم کہتے ہیں اس میں آگ لگ سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب اتنی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے اور آپ اتنی یہ بڑی بات کر رہے ہیں اتنا بڑی ایک نیوز سامنے آ چکی ہے اس کے باوجود اب اس کو ہٹانے کی ذمہ داری کس کے اگر دھماکہ کے ازماواد وہاں پہ واقعی موجود ہے تو کیا ہم افورڈ کر سکتے بروت جیسے دھماکے نہیں کر سکتے ہم افورڈ یہی تو بی بی کہہ رہوں کل ایک آگ لگا کھا آگ لگی ہمارے پاس اس پہ آپ نے دیکھ دیا ہمارے جو چیئرمن فورڈ ہیں وہ بھی خود بھی زخمی ہوئے تو یہی تو ہمارا ایشو تھا اس دن یہ دیکھیں یہ تو میں نے کہ کوئی ایسا ہے یا نہیں ہے تو اس میں پتا چلا کہ ناؤ کے قریب دنجریس اس کو کہ سکتے ہم لوگ اس طرح کے کنٹینر پڑے ہیں ادروایس آٹھ آزار کنٹینر اور دیگ لاکھ پڑے ہیں کرا کی پوٹ میں جو انٹینڈنٹ ہیں اور وہ پچیس پچیس سالوں کے پڑے ہیں اس اس درسپونس بیلٹی آف کسٹم کہ وہ اس کو کلیر کرائیں ان کو اگر کوئی نہیں ہے ان کو وہ ملتا تو اپشن کرائیں ان کو باہر نکالیں پورٹ کی ایفیشنٹی ایفیکٹ ہو رہی ہے یہ پاکستان کی ایکانومی کا میٹر ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی جانوں کا سب سے بڑا ریپورٹن کی دی ہے یہ لوگوں کی زندیوں کا مسئلہ ہے اس کو اٹانا چاہیے لیکن میں دیکھ رہا ہوں پچھلے اٹھر ڈی فرس لے کے آج بہت بڑا مسئلہ ہے اچھا میرا ایک سوال ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا قودہ پاپر سے میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہی تھی آپ بڑی روانی سے بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہے تھے میں سننا چاہی تھی ناظرین تک پہنچانا چاہی تھی یہ ذرا بتائی گا کہ اس کو ہٹانے کی ذمہ داری کس کی ہے مطبع آپ کی نظر میں ہوس رسپونسیب جو اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر بی بی دیکھیں کسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے کسٹم کے پاس پیپرز آتے ہیں کسٹم کے پاس ٹھیک ہے اب آپ نے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ تو کلیر ہے جو کہ بہت بڑا معامل ہے لوگوں کی زندگی کو خطر ہے زندگی سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے بتائی گا کہ آپ کو کیسا رسپونس ملا بی بی میں نے تو آپ سے یہی کہا کہ کسٹم والوں سے کام تا یہ کرنے کیا نہیں کیا پورٹ اتولٹی نے اپنی طرح سے کام کر دیا ہم پورٹ کی طرف سے مطمئن ہیں ہم ابھی آج کی لیٹ میں اگر آپ مجھ سے بات کرتی ہیں تو میں ہوا کیتا کہ بیروس میں جب یہ دماتے ہوئے تو سارے پورٹ والوں کو پکڑ کے لیٹر میں ڈال دیا گیا حالانکہ وہاں پر بھی ہو سکتا تھا کہ یہ دوہزار تیرہ میں یہ کنٹینر آئے تھے وہ بلاسٹ ہوئے یہ بات کیا پیش آیا لیکن یہاں پر تو پورٹ تارٹی تو دو سو میں کہہ رہا ہوں لیٹر لکھ سکتی ہے اس کے باوجود اگر کسٹم نہیں کرتی تو کل خدا نہ خاصتہ یہ مسئلہ کسی انڈیوزیول کا نہیں ہے یہ مسئلہ ملک کا ہے یعنی میرے سارے سوال بالکل ٹھیک ہے نا آپ نے تندے تلخی سے بولا کہ بی بی میں آپ کو بتا چکا میرا سوال یہی تھا بھائی صاحب کہ آپ کو رسپونس کیسا ملا آپ کہہ رہے نا وہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں اس مسئلے کو حالانکہ بہت بڑا مسئلہ یعنی آپ کو مطمئن نہیں کیا گیا آپ نے آواز اچھائی حیلت کر رہے ہیں اس مسئلے کو آج ہمارے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کو اس لئے دعوت دیئے جی جی لیکن کسٹم والوں سے آپ مطمئن ہوں مجھے آپ کی بات یہ سمجھا رہی میں پورٹ کے بیانات سے بلکل مطمئن ہوں لیکن میں آج بھی ایف بی آر جو کسٹم اکام ہے ان کے جو وہاں ہیں جو ریسپونس بل ہیں ان کے روئیے سے آج بھی مطمئن ہوں اچھا ان کے روئیے کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے تو ایک بہت بڑا ایشو ہے بھئی بیروت جیسے دھماکے اگر ہو جاتے ہیں تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے مجھے بتائیں کہ اس اشو کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیا گیا بی بی یہی کہہ رہا ہوں خدا نہ خاصتہ ایسے دھماکے انشاءاللہ نہیں ہوں گے ہمیں پینک پیلانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ نہیں ہوں گے لیکن لیکن ایک الامن سیچویشن تو ہو سکتا ہے جی جی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزوں کو فلیئر کرتے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آج کا میٹر نہیں ہے یہ پچیس سالوں کا میٹر